مجھے سلام نکم دے سٹوڈنٹس لائچ ٹائم ہم ریلیٹو ٹپالوجی اور ریلیٹو ٹپالوجی کو بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ کیا کریں کوئی ایکس ٹا جو ہے وہ ٹپالوجیکل سپیس ہے آپ ایکس کا کوئی بھی سب سیٹ لے لیں وائے اور پھر وائے کے ٹا کے تمام میمبرز کے ساتھ انٹرسیکشن لینا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی تو وہاں سے ایک نیا سیٹ آئی رہا تو آپ دیکھیں گے وہ بھی ایک ٹپالوجی ہو اور اس کو ہم کہیں گے کہ وہ وائے کے اوپر ٹپالوجی ہے اور اس کو ریلیٹیو ٹپالوجی کہتے ہیں چلیے ایکزامپل بنا لیتے ہیں توہ ہمارا ہے پاور سیٹ آف ایکس پی آف ایکس اور ایک ساپ دے لیں 1 2 3 تو کیا بنے گا پی آف ایکس اس ہزامپل بنا لیتے ہیں 10 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 اگر ہیں پاور سیٹ باند کیا جی دیمی ٹھیک ہے آہ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 power 3 جو دو پاور 3 8 element اس میں ہوتے ہیں تو یہ power سے تاگہ اب آپ کوئی وائے سب سر لیے ٹھیک ہے جی وائے ہم لے لیتے ہیں فرض کریں ہم 1 3 لے لیتے ہیں اب وائے کے ان تمام element کے ساتھ intersection لیں تو وہ ta y بات لے گا so ta y is equal to کیا ہوگا اس کا جب اس کے ساتھ پائے کا کسی کے ساتھ انٹرسیکشن بھی آ رہے تو پائے یہ ہے اس کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے کسی بھی Y کا Y انٹرسیکشن X چھوٹا ہے تو یہ Y ہی آ رہے ہیں پھر Y کا انٹرسیکشن 1 کے ساتھ لیں گے It's 1 1 3 کے ساتھ 5 ہے 1 3 کا 3 کے ساتھ انٹرسیکشن 3 1 3 1 3 کا 1 2 کے ساتھ انٹرسیکشن 1 ہم نے لکھ لیا 1 3 کا 1 3 کے ساتھ 1 3 Y آ چکا ہے اور 1 3 کا 2 3 کے ساتھ 3 انٹرسیکشن آ چکا ہے اور look at here ٹھیک ہے 5 بھی اس میں آ گیا Y بھی آ گیا اور 1 اور 3 ان کی انٹرسیکشن 5 ہے اور 1 اور 3 ان کی یونیم جو ہے وہ Y ہے Yes, it is a topology It is a topology اور اس topology کو Tau Y کو ہم کہیں گے relative topology ٹھیک ہے اور یہ Tau Tau X یہ تھی Tau X جو ہے وہ power set تھی where X was 1, 2, 3 اور کیا طریقہ ہے کوئی subset Y لیں اور Y کے اس کے جو میمبرز ہیں اوپن سیٹس کے ساتھ انٹرسیکشن لینا شروع کر دیں تو you will get a new set you will see that it is a topology ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہیں گے relative topology اب یہاں ایک ریمارک ہے وہ ریمارک یہ ہے ان جنرل ہمارے پاس جو اچھا ریمارک یہ ہے کہ جو جی وائے ہے جو Tau Y کا میمبر ہے اس کا Tau X کو بیلان کرنا ضروری نہیں ہے ریمارک ہے جی وائے میں نوٹ ان Tau X یعنی کہ جو Tau Y کا میمبر ہے جو Tau Y کا میمبر ہے جی وائے کس کا میمبر ہے یہ Tau Y کا میمبر ہے this is belong to Tau Y جو Tau Y کا میمبر ہے وہ Tau X کو بیلان کرنا may not be in Tau X ٹھیک ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو ان جنرل ہم بات کر رہے ہیں ان جنرل جو Tau Y کا جو میمبر ہے یعنی کہ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں جو سیٹ Y کے اندر اوپن ہے اس کا X کے اندر اوپن ہونا ضروری نہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو Tau Y کے اندر جو اوپن سیٹس ہیں ان کا Tau X کے اندر آپ ایکزامپل دیکھیں ایکزامپل آپ یہ لیں کہ آپ X جو ہے مریعہ لے لیں اور چارج ہے اس کے اوپر یویل تپالوجی کونسی یویل تپالوجی یویل تپالوجی ہم نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ جو اوپن بال ہے وہ بیسیکلی جو اس کا اوپن سیٹ ہے وہ یونین اف اوپن انٹرولز ہے تو یہ کلیکشن آف دوز اوپن سیٹس یونین اف اوپن انٹرولز یا دریکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیکشن آف اوپن انٹرولز کیونکہ ریل لائن جو اوپن انٹرولز ہوتے ہیں رائٹ اب اب یہ کی دیئے کہ ایک وہی لے لیں Y ٹھیک ہے لیکسے میں Y اس کا سب سیٹ لے لیتا ہوں Y لے لیتا ہوں 0 1 ٹھیک ہے یہ ذالی سی بات ہے ریل لائن کا سب سیٹ ہے which is a سب سیٹ اف ایکس which is a سب سیٹ اور آپ کیا کریں ایک آپ اس کا GX ایک میمبر لے لیں کوئی میمبر لیتا ہوں ٹھیک GX is equal to کوئی بھی میمبر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیتا ہوں 1 by 2 سے 5 by 4 ٹھیک ہے 1 by 2 سے 5 by 4 this of course this belongs to x کیونکہ یہ interval ہے ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی open interval ہے ان کی collection جو ہے وہ topology بناتی ہے ریل لائن کم جس کو آپ usual topology کی بات کریں standard topology right تو اب آپ دیکھئے کہ GY calculate جب آپ کریں گے تو میں نے کیا طریقہ کہا تھا کہ GY calculate کرنے کے لیے آپ کو GY جو ہے چھوٹا کریں GY calculate کرنے لے اس کا Y intersection GX Y intersection GX تو اس کو آپ calculate کیجئے Y intersection GX جی آپ دیکھئے یہ آپ کا ہوگیا R یہ X ہے اور یہ آپ کا ہوگیا Y ہے Y 0 1 اور GX آپ نے لیا X کے اندر 1 1 2 5 4 1 2 5 4 یہ open اب یہ Y کا intersection کیا ہے یہ Y ہے یہ Y ہے اور یہ آپ تک کیا ہے یہ GX ہے یہ جو set ہے 1 2 3 1 2 آپ دیکھ دونوں کا intersection دونوں کا intersection جب لیں گے 1 2 open ہے اس میں بھی لہذا اس میں بھی open لیکن 1 2 open لیکن 1 جو ہے اس میں موجود ہے اور اس میں موجود ہے GX کے اندر 1 موجود ہے اور Y کے اندر 1 موجود ہے یہا بھی closed ہے یہا بھی شامل ہے تو 1 closed میں آ دے گا This is belong to tower Y look at یہ جو Y intersection آپ نے کہا دوبارہ دیکھیں ہم نے وہی طریقہ لگایا جو کہ ہماری definition تھی کہ آپ نے rear line لے لی اس کے اوپر usual topology لے لی پھر ایک member لے لیا آپ اس member کی مدد سے جو corresponding member جو Y میں open ہو گا وہ کیا ہے کہ Y کے ساتھ intersection لے Y 0 1 رکھ اور کوئی G member کوئی interval آپ کوئی بھی دے سکتے interval ٹھیک ہے لیکن intersection ضرور رکھی ہے ٹھیک ایسے تو آپ اس سے بھائر بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ڈا Y کا member لیکن جو ہمیں intersection بھی دکھانا ہے that's why you must have to keep in your mind کہ ہمیں produsor intelligent بھی ہونا پڑے گا ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ 1 by 2 5 by 4 لے لیا ٹھیک ہے آف کورس ہی open interval ہے یہ ٹا x کے اندر open ہے ٹھیک اب closed ہے لیکن ہمیں intersection لینا ہے 1 by 2 open میں چلا گا 1 اس میں بھی شامل ہے اس میں بھی شامل ہے closed ہے 1 closed میں آگیا yes it is a member of ta y یہ g y آرہا لیکن آپ دیکھئے 1 by 2 1 open نہیں ہے یہ ta x کا member نہیں ہے but 1 by 2 1 does not to ta x does not belong to does not belong to ta x what does it mean we have given you an example ہم نے ایک example دی کہ دیکھئے اگر جو ta y کا member ہے اس کا ta x کا member ہونا ضرور نہیں مطلب یہ کہ وہ set y کے اندر open ہے اس کا x کے اندر open ہونا ضروری نہیں ہا اگر y open ہوتا تو یہ بھی open یہ بھی open تو one close ہونے کے chance ختم ہو جاتے ہے تو اگر y open ہے اگر y خود سے open set ہے تو ہر sub set y کے اندر open ہے وہ x کے اندر بھی open ہوگا بلکہ آپ ایک چھوٹا اصلا z بنال ہے result کیا بنے گا small result کہ y let x top in theological space and y is a subset of x then y tau x x کے لئے سے tau x then y belong to tau x if and only if and only if every or belong to x دیکھیں result کیا ہے یہ result کہتا ہے کہ جی y johan x میں ہے y x کو ڈال گ ڈال every g y ڈال 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 یہاں میں کہا ہے کہ اگر Y خود سے اوپن ہے تو Y کے اوپر جو ٹپالوجی بنتی ہے اس کا جو بھی میمبر ہوگا وہ ٹا ایکس کا بھی میمبر ہوگا اور کیا ہے کہ اگر ہر ٹا ایکس کو بلان کر جائے تو پھر Y اوپن ہوگا پھر Y اوپن ہوگا چلیے ہم اس کو پروف کرتے ہیں we can prove this prove دیکھئے کیسے suppose کر لیتے ہیں کہ Y جو ہے وہ Y جو ہے وہ اوپن ہے suppose Y is open in X suppose that is that is Y belong to طا ایکس یہ ہم نے suppose کر لیے کہ اگر وہ Y جو ہے suppose کر لیے کہ Y اوپن X Y is open in X ہے تو ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ جو بھی اس کا GY ہے جو بھی GY ہے وہ بھی طا ایکس کو بلان کرتا ہے تو let GY belong to طا Y اب مجھے بتائیں یہ definition کیا ہے GY کی GY کی definition یہ ہے کہ GY کے لیے کچھ GX طا ایکس میں ہوگا کے ساتھ اس کا intersection جو ہے Y کے ساتھ ہوگا طا پھر GY ہے then there exist then there exist GX belong to طا ایکس such that what is such that میں اوپر لیا تھا such that G Y is equal to Y intersection GX now look at GX جو ہے وہ پہلا ہی یہ definition relative topology یہ relative topology کی definition ہے کہ اگر آپ کوئی GY جو ہے طا ایکس سے لیتے ہیں تو لازمی بات ہے then there exist some GX belong to طا ایکس اید جو GY ہے وہ Y intersection GX ہے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بھی طا ایکس ممبر ہوتا ہے وہ Y کے ساتھ کسی طا ایکس ممبر کے ساتھ intersection کی صورت میں آتا ہے right اب دیکھیں this is open in Y sorry open in X اور Y is open in X you have supposed you have supposed Y is open in X so دونوں open in X ہے تو آپ نے یہ topology کی definition پڑی تھی کہ finite intersection of members of TAH is in top TAH but both Y and GX are in TAH X so is Y intersection GX belong to TAH TAH X Y open تو جو بھی TAH Y کا member ہوگا TAH TAH Conversely suppose every GY belong to TAH Y Y is in TAH X as well یعنی کہ اگر تو TAH Y کا ہر member جو ہے وہ TAH X کا بھی member تو TAH Y is equal to G intersection Y Y ہے دیکھئے وہ TAH Y کا member ہے TAH Y تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ آتا بھی ایسی ہے ٹھیک ہے تو آن سے Y آ گیا اور Y جو ہے اس کا مطلب ہے Y and Y belong to TAH Y اسیم بلائے کیا ہے Y belong to TAH Y اور ابھی آپ نے سب پوزشن کیا ہے کہ جو بھی member TAH Y میں ہے وہ TAH X میں ہوگا hence by suppositions hence by suppositions Y belong to TAH X that is that is that is Y is open in X look at this analogy with this remark یہ ہمارا relative topology article complete ہو گیا یہ چھوٹا سا result وہ اور ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر کوئی TAH 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 کیا ہے دو toplogies ہیں تو بلکہ ہمیں یوں لکھنا چاہیے کہ suppos نہیں ہم یہاں پہ ہمیں لکھنا چاہیے tor and tor ڈی اور یہاں ڈی ڈی کر کیونکہ ہم نے last time بکا تھا جو میٹرک ہے وہ تو سپس د اور د دہ بیٹو میٹریکس بیٹو میٹریکس اسے کبیٹو کچھ بیٹو ملہز بیٹو ملہز بیٹو میٹرین تو سپس د یا گٹو میں کچھ سپس دی چون سپس دیاری and for every abstinence positive there exists a delta positive such that v d dash right v d dash x delta is contained in v d x epsilon dot 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 ہم دیکھیں سوچھئے کیا جاتا ہے کہ دی اور ڈی دیکھ چونے دو بیسیکلی اس کو آپ ثیرم نہ کہے ریمارک کے طور پر ریمارک نمبر ٹو ہم نے ریمارک کی بات کی تھی پہلا تھا ہمارا ریلیٹیو ٹپالوجی کا پر ریمارک آپ یہ ہمارا جو ہے وہ میچو ٹپالوجی کے پر ریمارک ہے یہ ریمارک بہت کام کا ہے وہ کیسے کہ جب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ٹار جو ہے ٹار ڈیش کے اندر چلی جاتی ہے یعنی کہ آپ یہ ثابت کرنا جاتا ہے ٹار ڈیش کی سیم ٹپالوجی ہے ٹار ڈیش جو ہے وہ سیم ٹپالوجی پرفارم کرتے ہیں کسی ایکس کے اوپر تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کا جو اوپن آپ اس کے اندر جو اوپن سیٹ لیں گے اور پرو کریں گے وہ اس کے اندر بھی اوپن سیٹ ہے رائیٹ ناو کم ش leuk ڈی اور ڈیڈیش پی کو چھو ٹو بیٹک سے ہیں آن ایس اندیوس ہم ٹپالوجی ستا vendi ڈیش Brettula ڈیش گے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیش آپ ٹپالوجی اوپر جو ب Eigدیا کے واär مدیChr دور کی اوپر مز ف owning اندیوس کر دی تو یہ دو بیٹکس ہی اوپر دوڈھر نانی کے دو تمالوجی اندیوس کر دی X X X X X ABI یہاں سے کچھ فائر ہے All X belong to X and for every epsilon positive There exists a delta positive such that کہ جو D dash کا جو ball ہے delta radius کا جو B dash کا B dash کے reference سے delta radius کا ball ہے X کو center مانتے ہوئے وہ contained ہو جائے B ڈی ڈی کے لحاظ سے جو بول ہے ایکسنڈ ریڈیس کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹار کنٹین کرتا ہے ٹار ڈیش دیکھئے کیسے اس کو اگر آپ نمبر وان مان لیں سی نمبر وان تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ b یہ بنالیا this is b ڈی 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 � ہے آہ یہ تنا ریڈیس کیا ہو گیا دیس ریڈیس ایس ایکسیلون رائٹ اور ایکس کو سینٹر ماندر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ٹا اس کنٹینڈ ان ٹا ڈیش آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بھی ٹا کے اندر اوپن سیٹ ہے وہ ٹا ڈیش کے اندر بھی اوپن ہے دیکھیں بہت آسان ہے یعنی کہہ کر میں یہ آپ کو ثابت کروں ہے کہ تہ� ٹا ڈیش اسぞی سیم ٹپولوجی پہ حارہ کرتی ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا، بھارے سے طا کے اندر ایک اوپن سیٹ دی دی ہےار ، ثابت کیجئے کہ وہ پھر ٹا ڈیش کے اندر بھی اوپن ہے اور کنورس لی آپ نانچ کے اندر ایک اوپن سیٹ دیتے لیدی ہے تو پھر آپ ثابت کیجئے کہ وہ ٹا کے اندر اوپن سیٹ ہے اگر اس کا اوپن سیٹ اس کے اندر اوپن ہے ا bliver دونوں جنہیں وہPlנع رائیں induce کر رہے ہیں right so this is one way ٹھیک ہے if and only if بھی اس کا بنایا جا سکتا ہے یہ if and only if کے ساتھ بھی ہے بہت simple بنایا جا سکتا ہے okay so let assume کر لیں کہ let g let g ٹھیک ہے ہمیں ایک لے لیتے ہیں کس کے اندر ہے ایک لے لیتے ہیں open in x let g be an open set in x d میٹر کے لحاظ سے آپ نے g open لیا تو اس کا مطلب کیا ہے then b d x epsilon is contained in g right یہ definition ہے اگر آپ میٹرک سپیس میں کوئی open set لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی point لیا جائے تو اس کے پر جو ball بنائیں گے وہ ball بھی اس کے اندر ہوگا ball بھی اس کے اندر ہوگا then for ٹھیک ہے جی then for y belong to b d x epsilon and then for y belong to then for y belong to g and then for to y to ball بنائے ڈھیک ہے پھر آپ کو یہاں y y center ڈھیک ہے x ڈھیک ہے تو y اس کو ڈھیک ہے اور یہ جی کے اندر کنٹین ہے آپ x بھی چیت کریں تو یہاں x دیا ہو ہے but by 1 but by 1 1 میں دیکھئے if y belong to b d dash y delta otherwise اس کو ڈالکٹا ہے تو یہ کرتا ہے یہ تو اس کے اندر کنٹین Oh یہ اس کے اندر کنٹین ہو اور یہ اس کے اندر کنٹین ہو then by 1 y belong to b d dash y delta which is contained in you know BD X epsilon which is contained in G so what does it mean or you can say Y belong to BD dash Y delta which is contained in G what does it mean that G is open in G is open in X D dash that is that is g is open in x d dash ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے hence g belong to tau dash اور آپ نے g کہاں سے لیا تھا g جو ہے بھی open set in x d اور x d میں تھا تو اس کا منظر آپ نے g کو آپ نے tau tau ko پہ لیا تھا let g belong to tau کے اندر ایک open set تھا کیونکہ وہ میچر کے لحاظ سے تھا تو g جو ہے پھر open set in x d تھا اور open set تھا تو اس کا منظر وہ کسی open ball کو contain کرتا تھا اب آپ نے اگر y جو ہے وہ b سے لیتے ہیں dc تو پھر اس sub position کی مطلب سے آپ کو پتہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے b d dash o جو ہے وہ open ball in g ہے اس کا منظر ہے کہ g is open next g dash اس کا منظر g belong to tau dash this implies tau is contained in tau dash یعنی کہ اگر اس طرح سے ہو جائیتا ہے اس کا منظر ہے every open ball every set which is open in tau is also open in tau dash right and this complete the proof okay جو next چلتے ہیں اب ہماری جو ہے تھوڑی سی speed بڑھ جائے گی تک اگر آپ کو گلے سے کلو سیٹھو دیمین بائی کلو سیٹھو بڑا سان ہے کسی سیٹھ کو گر آپ کلو سیٹھیں گے ٹپالوجی میں اگر اس کا کمپلیمنٹ جا ہے وہ ٹا کا مینگ ہے اے لکھ ایکس ٹا بی اٹپالوجیکل سپیس اے لکھ اے لکھ ایسی سبسیٹھ آف ایکس ٹا سبسیٹھ آف اے لکھ اے لکھ ایسی بڑا آسان ہے کوئی بھی سیٹ جو ہے اس کو آپ کلوز سیٹ کہیں گے اگر آپ اس کا کامپلیمنٹ لیں تو وہ ٹا کو بلان کر چکے دیکھیں ڈسکریٹ ٹپالوجی ڈسکریٹ ٹپالوجی میں جو بھی آپ سبسٹ لیں گے ماں تھی ایکس کا کامپلیمنٹ جو ہے وہ ٹا کے اندر مجود ہے لہذا اس کا ہر سبسٹ کلوز ہے اور اس کے سارے سبسٹ کیونکہ پاور سیٹ کے اندر مجود ہے وہ اوپن بھی ہے لہذا ڈسکریٹ ٹپالوجی میں دسکریٹ ٹپالوجی کے اندر ہر سبسٹ اوپن بھی ہے اور ہر سبسٹ کلوز بھی ہے سیمینلی انڈسکریٹ سپیس میں فائ اور ایکس یہ دونوں اوپن بھی ہیں اور کلوز بھی ہیں رائٹ تو اسی طرح سے ہم نے ایک اور آپ کو بنا جاتی تھی فائی اے کمپلیمنٹ ایکس یہاں بھی دیکھئے اے کمپلیمنٹ اے اگر لیں تو اس کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہے اور اس کا کمپلیمنٹ اس کا ممبر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کے سابسیٹ ہے آپ نے اے ایک سیٹ اے لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے چونکہ اس کا کمپلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے لیانا یہ کلوزڈ بھی ہے اور چونکہ یہ کا کمممبر ہے یہ اوپن بھی ہے اور یہ بھی چونکہ یہ کمممبر ہے اوپن ہے اور اس کا کمپلیمنٹ بھی ٹار کے اندر موجود ہے اس کے بھی کلوزڈ بھی ہے یہ اوپن کلوزڈ ہے یہ تین میں نے آپ کو پاپلوجیکل سپیس بتائی جس میں ہر سابسیٹ جو ہے وہ پاپن بھی ہے اور کلوزڈ بھی ہے ہم یہ پوچھتے ہیں بتائیے کوئی ایک کوئی ایک ٹپالوجی بنا کے دکھائیے جس میں ہاتھ سابسٹ اوپن بھی اور کلوز بھی ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیے تو پھر یہ پڑی ہے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں رائٹ اب دیکھئے کوئی ایک ٹپالوجی لے لیں ایک ٹو ہے 1 2 3 ہے ٹو ایک ساب ہم کچھ بنا لیتے ہیں 1 1 2 1 2 1 2 2 3 ایک ساب ہی ٹو ہے ٹو بھی ڈالنے پڑے گا اور ایکس بھی ڈال نا پڑے گا ایک ٹپالوجی یس ان کی یونین جو ہے 1 2 3 ایک ساب ہی ان کی انٹرسیکشن موجود ہے ان دوروں کی انٹرسیکشن موجود ہے ان دوروں کی انٹرسیکشن موجود ہے ایسے ٹپالوجی اب کوئی آہفر سیٹ لے لیں جیسے 1 3 اے جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 3 جو ہے اوپن ہے یا کلوزڈ ہے اس کا کمپلیمنٹ لیجیے اس کا کمپلیمنٹ لیجیے ایک کمپلیمنٹ what is 132A کمپلیمنٹ x- x-a which is equal to 2 دیکھیں اس میں موجود ہے پیدا کہ اے جو ہے یہ closed ہے اے کیا ہے closed ہے open نہیں ہے چونکہ اس کے طرح موجود نہیں ہے اب میں لیتا ہوں اے جو ہے وہ 2 3 لے لیتا ہوں 2 3 اس کے اندر موجود ہے یہ open ہے اب میں 1 2 لے نوں اگر یہ بھی اس کے اندر موجود ہے یہ بھی کیا ہے open ہے اچھا آپ نے اگر نور let's say صرف میں 3 لے لیتا ہوں only 3 تو یہ اس کے اندر موجود نہیں open نہیں ہے تو اس کا کمپلیمنٹ لیا جائے اگر its کمپلیمنٹ is 1 2 right now this ٹھیک ہے تو اب یہ سیٹ جائے چونکہ اس کا کمپلیمنٹ لیا جائے آپ کو بیلان کرتا ہے 1 2 موجود ہے تو لہذا یہ کیا ہے closed ہے یہ تو ثانی ہے اب ایسا سیٹ بھی ہو سکتا ہے جو open بھی نہ ہو دونوں کلوز بھی نہ ہو ایسا سیٹ بھی ہو سکتا ہے جو دونوں open ہیں دونوں کلوز بھی ہیں ٹھیک ہے ایسا سیٹ بھی آپ دون سکتے ہیں اگر ہم اس ٹھوالوجی کو تھوڑا موڈیفائی کر دیں مصلابیو لے لیں آپ 3 لے لیں اور ایکس یہ ایسا سیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سیٹ لے لیں 1 سیمپلی 1 یہ اے لے لیں تو یہ اے جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے لہذا open ہے نہیں ہے اور اس کا جب کمپلیمنٹ لیں گے اسی سیٹ بھی بیلانگ نہیں کرتا یہ بھی بیلانگ نہیں کرتا کیونکہ یہ بیلانگ نہیں کرتا لہذا یہ open نہیں ہے اس کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو بیلانگ نہیں کرتا لہذا یہ closed بھی نہیں ہے so you see there is a set which is not open as well as not closed تو ایسے سیٹ ڈنڈے جا سکتے ہیں جو open بھی نہیں ہے closed بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو open نہیں ہے وہ closed ہے no this is not the case ٹھیک ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں closed وہ ہے جس کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ open ہے تو ہم مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کوئی سپیس آپ کو دے دی گئی ہے اگر ایکس تو ہے one two three ہے اس کے اندر میں ٹا ایکس اس کے پر ڈیفائن کر دیتا ہوں five one two پھر two and then two three and then ایکس تو اس کے سارے closed set کیسے بنائیں گے ان سب کے کمپلیمنٹ لے لیں کیونکہ جب ان کے کمپلیمنٹ لیں گے تو یہی آئیں گے تو وہ سارے کے سارے closed sets ہیں it's all closed sets are sets are کون سے ہوں گے جی five کا کمپلیمنٹ ایکس اس one two کا کمپلیمنٹ three اس کا کمپلیمنٹ one three two three کا one ایکس کا five one two three four five ٹھیک ہے six seven eight nine ten اور ten is کی آئی ہے کہ یہ دو جہر پیٹ ہو گئے تو eight ہے اور power set میں چونکہ یہ دی ہے یہ element اس کے بنے گے جب ہم اس کو cover کر گیا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا set موجود نہیں ہے جو open بھی نہیں ہے closed بھی نہیں ہے کیونکہ eight پورے ہو گئے چار جہاں ان دو کو تو ایک دفعہ count کریں نا دو کو تو ایک دو دی چار پانچ چھ سات آٹھ پورے ہو گئے لہذا اس topology کے اندر کوئی آپ کے پاس ایسا set نہیں ہے جو open بھی نہیں ہے closed بھی نہیں ہے اس کا ہر subset یا open ہے یا closed ہے تو یہ بنانا بہت آسان ہے آپ چھوٹا بنا لیجئے تب آپ power set کے لحاظ سے آپ کو flexibility ملے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر ایسا set ضرور ملیں گے جو open بھی نہیں ہے اور closed بھی نہیں ہے چلیے اب آئیے theorem 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 کہا ہے جی مجید صاحب کی کتاب میں دیکھئے کہ theorem یہ ہے کہ اگر x star جو ہے وہ technological space ہے تو number one five and x are closed number two وہاں کیا تھا کہ arbitrary union of open sets is open یہاں پہ arbitrary intersection of closed sets is closed کیا ہے union of اب union finite ہوگا اور arbitrary intersection ہوگا اس کا مجھے intersection of any of any number of members number of closed sets in x is closed یعنی کہ جو آپ جتنے مرضی سیٹس کا intersection لے لیں arbitrary intersection کی بات کریں تو وہ بھی closed ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ intersection of any number number of closed sets is closed اور جو یونین ہے اب arbitrary union of closed sets اس کا closed رہنا ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا فائنیٹ 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 یونین آف فائنیٹ یونین آف closed sets is always closed چلیے اس کا پروف کرتے ہیں اور لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کال انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے کلوئیر کیا ہے انٹریر کیا ہے ایک سٹریر کیا ہے boundary کیا ہے میں کوشش کروں گا تینوں کو کل کے لیکچر میں complete کر دیں تو کل کا لیکچر جو ہے اس کے حاصل سے بہت زیادہ important ہے ہم core جو ہے concept جو ان کی طرف جا رہے ہیں آرسا آرسا تو یہ base اگر آپ کی strong ہو گئی ہے آپ base کو اچھے دکی سے پکڑ لیتے ہیں تو پھر topology جا آپ کو یہ آسان ہے اور مزے کی ہے you can enjoy topology you can read لیکن اگر آپ کے basic ideas جو ہم نے base بنانے کی کوشش کی ہے اس میں آپ week ہیں تو you can do nothing right okay اب دیکھئے proof is very simple you know 5 complement is equal to x which is belong to to x ہم نے کہا تک اس کو close کہیں گے کہ اس کا complement to a member ہو also x complement is equal to 5 which is also belong to to x یاد کریں definition کیا دی کہ ہم کسی set کو close set کہیں گے اگر آپ اس کا complement لیں تو وہ جو answer آئے وہ ta کا member ہو تو ہم دیکھ رہے جاتے کہ 5 closed ہے تو 5 کا میں نے complement لیا تو وہ x آیا تو x کے اندر موجود ہوتا ہے اس نے 5 close اس طرح سے x کا میں نے دیکھنا چاہتا ہوں کہ x closed ہے اس کا میں نے complement لیا تو 5 آیا ہے 5 top کا member ہے لہذا یہ بھی closed ہے hence hence phi and x are closed in x right اب آئیے کیا ہے اب ہم نے کہا ہے کہ final union of members of closed sets is closed and intersection of any number of closed sets is closed right number 3 number 3 letter a alpha 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 to mega of the can any number okay be a collection of closed sets be a collection of be a collection of of closed sets close sets in x arbitrarily collectively then a alpha complement belong to tau x for each alpha belong to mega بھئی یاد کیجئے آپ نے کیا کہا تھا کہ بھئی اگر کوئی set closed ہے کسی topology کے اندر تو جب اس کا complement لیں گے تو وہ tau کا member ہوگا کیونکہ یہ جو collection آپ نے لی ہے alpha alpha milan to mega کوئی بھی indexing set ہے تو یہ اپنے closed sets کی collection لیا ہے اس کا اندر جب ان کا complement لیا جائے گا تو وہ tau x کا member ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جو arbitrary intersection ہے وہ بھی closed set ہو تو اس کا اندر آپ arbitrary intersection لیں alpha alpha belong to omega اس کا complement لیں اور ثابت کیجئے جو answer آتا ہے وہ tau x کا member ہے اگر اس کا جو answer آئے گا tau x کا member ہے تو اس کا اندر یہ intersection ہے یہ کیا ہوگا کیا ٹا 관련 کر یام ٹا کا تفقیق اس کو ٹا حستان اپن ہے ümہ آپ شروع م garant 其實 اور ٹا تفقیق گا ٹا ایکس فار ایچ الفا بلانپور میگا اور دیکھئے آپ نے اس کا کامپلیمنٹ لیا تو وہ یونین آف آر بیٹری یونین آف اپن سٹ بن گیا اور آر بیٹری یونین آف اپن سٹ آلویز اپن ایکس so this is اپن ایکس ہنس this one is closed دس انترسیکشن آفی الفا بلانپور میگا آر ایس closed اب دوسرا کیا ہے کہ فائنائٹ یونین آف کلو سٹ is always closed وہ دیکھئے تو یہاں کر سکتے ہیں ہم یہاں کیا کریں ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ اے آئی ہاں جی آئی is equal to 1 2 up to let's say n ہم نے کوئی بھی لے لی a i a1 a2 n be a finite collection of closed sets in x in x close sets in x اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جب یونین لیں گے تو وہ بھی closed ہے تو اس کا طرح یونین کا جب کمپلیمنٹ لیں گے تو وہ میمبر ہونا چاہیے کس کا ڈا کا تو یونین آئی 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 مان to n اس کا جب کمپلیمنٹ لیں گے تو ڈی مارگن سلام سے وہ یہ بن جاتا ہے اے آئی کمپلیمنٹ and you know that ہر اے آئی کمپلیمنٹ جو ہے فر ایچ آئی جو ہے وہ کیا ہے وہ اپن ہے اور finite intersection of members of ta is in ta وہ سائٹ پہ اب ریجن لکھ سکتے ہیں پہلی کی بھی آپ سائٹ پہ ریجن لکھ سکتے ہیں اس کی بھی سائٹ پہ سو اس کبھے گے جو آنسر اس کو بلان کر گیا جیازہ یہ والا کیا ہے اس اپلائی ای آئی ای آئی اس کلوہ ہے اوکے جیس اس ٹودینٹس آج اتنا ہی کافی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس کے بڑے ہی ایمپورٹنٹ کانسپٹس ہیں جن میں کلوہیر ہے انٹیر ہے ایکسٹیر ہے ہے بانڈری ہے کوشش کریں گے یہ چار ڈیفنیشن جو ہے کل پڑی ہے ٹھیک ہے جی تینکیو وری مچ اسلام علیکم